بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت جرر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ دن کے شروع حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور دہاری دار اونی چادریں اور ابائے پینے ہوئے تھے اور تلواریں گردنوں میں رٹکا رکھی تھے ان میں سے اکثر لوگ قبیلہ مزرکے تھے بلکہ سارے ہی لوگ مزرکے تھے ان کے فاقہ کی حالت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرد تشریف لے گئے کہ شاہد وہاں ان کے لئے کچھ مل جائے لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا پھر باہر تشریف لا کر حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا انہوں نے پہلے ازان دی پھر اکامت کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر بیان فرمایا اور یہ آیت تلاوت کی کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مرد و عورت نے پھیلائی اور تم خدا تعالی سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو اور قرابت سے بھی ڈرو بل یقین اللہ تعالی تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں اور سورہ حشر میں ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بال لے کہ کل تیامت کے واسطے اس نے کیا زہیرہ بیجا ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دینار درم کپڑے ایک سا گندم اور ایک سا خجور میں سے ضرور صدقہ کرے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہ خجور کا ایک ہی ٹکڑا ہو اسے ہی صدقہ کرتو یعنی یہ ضروری ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہو صرف وہی صدقہ نہ کرے حالکہ جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی اس سے خرچ کریں راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ ایک انساری ایک تھیلی لے کر آئے اتنی وزنی تھی کہ اس ان کا ہاتھ اسے اٹھانے سے آجز ہوئی گیا تھا پھر تو لوگوں کا تانبہ بندہ گیا اور لوگ بہت سازہ سامان لائے حتیٰ کہ میں نے گلدہ اور کپڑے اور درم و دینار کے دو بڑے دہر دیکھے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ انور خوشی سے ایسا چمک رہا تھا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سونے کا پونی پھیرا ہوا ہے اس کام کی فضلت سناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اپنا اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا عجر ملے گا اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کے برابر اسے عجر ملے گا اور ان کے عجر میں کچھ کم ہی نہیں ہوگی اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرتا ہے اسے اپنا گناہ ملے گا اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقے پر عمر کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ملے گا ان کے گناہ میں کچھ کم ہی نہیں ہوگی اللہ میرا اور آپ کا حامیہ ناصر